اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عزمان اومان آج جن موضوعات پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں ایک نظر ان پر پاکستان کے لیے استفارتی صدمہ دو سفیر اور دو سفیروں کی بیگمات گلگت میں حادثے کا شکار جوڈیشل کمیشن نے سرکاری پرنٹنگ اداروں کے سربراہوں کو پیر کے روز طلب کر لیا این اے ایک سو پچیز پر الیکشن ٹربینل کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سما کے لیے منظور ذلپکار مرزا حاضر ہوں کل ہر صورت انصداد دشتگردی عدالت میں پیش ہوں سندھ ہائی کورٹ کا حکم مرزا صاحب بدین سے کراوچی کے لیے روانہ برطانوی الیکشن میں ایک اندھر ویٹھے پارٹی جیت گئی باقی سب رہ کر تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نلتر میں پیش آنے والے افسوسناک حادثے کے حوالے سے ہر ان سب انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ اور پاکستان کے لیے یقیناً ایک سفاتی صدمہ بھی ہے طالبان کی جانت سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر انہوں نے گرایا ہے کتنا سچا ہے ان کا یہ دعویٰ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حادثے پہ تو کسی کا بس نہیں ہوتا نا اقبار نے کہا کہ زلزلیں ہیں بجلیاں ہیں کہت ہیں آلام ہیں کسی کسی مادرانے دخترے ایام یہ کسی کا بس چلتا ہے اس پہ اور وہ جانتے ہیں جو حادثہ ہوا ہے تو ان ملکوں کا رویہ ٹھیک ہے اور ان کے خاندانوں کا بھی ہر ایک آر انٹرنیشنل میڈیا کرویہ ٹھیک ہے میں نے اتنی دیر میں چیک کر سکتا تھا راستے میں میں نے چیک کیا ہے البتہ پریشانی کس کو لاکھ ہے انڈیا کو اور طالبان کو کہ یہ ثابت کیا جائے طالبان یہ ثابت کریں کہ ہم نے کیا اپنی طاقت ثابت کریں اور انڈین چینلز ان کے اس دعویے کی تشریر کر رہے ہیں وہ جب گھوڑے نے پہلی دبا کھچر کو دیکھا تو اس نے کہا بھئی آپ کون زیادہ شریف ہیں تو اقبال کہتا ہے اس نے کہا میرے مامو کو نہیں پہچانتے شاید حضور یہ وہ سبار افتار شاہی استبل کیا برو ایک مامو پریشان ہے ایک بنجا پریشان ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ یہ طالبان نے کیا اور انڈیا کسی طرح یہ ثابت کرے کہ یہ اب بھی ٹیررزم کا گھڑ ہے حالانکہ وہ لوگ بھی انہیں ہیں ان میں ان کے ایجنٹس شامل ہیں افسوسناک حادثہ ہے تکلیف دے ہے وزیراعظم صاحب کو بڑا انٹریسٹ ہے ٹیرزم اس سے ڈیولپ کرنے سے وہ جنلتر جگہ بھی ایسی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے تو وہاں ایک اچھا پروجیکٹ تھا انہیں دکھانے کے لئے لے گئے کہ بھئی اب ٹھیراؤ آ رہا ہے آلات بہتر ہو رہے ہیں جو واقعی بہتر ہو رہے ہیں تو یہ آخری ایک منٹ میں پتہ نہیں ہوتا ہے ہلیکاپٹر کا کہ جو واقعہ ہو گیا اس کا تیعون کرنا مشکل ہے تو اب وہ کیسے ہوا ہے وہ تو چھوڑ دینا چاہیے ہیں تحقیقات پہ اس میں غیر ذمہ داری کے مطعمل تو ہم نہیں ہو سکتے اور امید ہے کہ فوج اس کو ٹھیک طرح سے دیکھے گی اور زخمیوں کا اسپطال پہنچایا گیا ہے اور ان کے دیکھ والا ٹھیک ہو رہی ہے اس میں ان کے ساتھ ازارے یقجہتی کرنا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ اس میں مرنے والے ہیں ان کے لوحکین کو ہمیں چاہیے ٹیلی گرامز بھیجیں ان کے ساتھ ازارے یقجہتی کریں انہیں تسلیت شد مرنے والے واپس تو نہیں آتے مگر ہم یہ کر سکتے ہیں انہیں پھول بھیج سکتے ہیں ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں انہیں تسلی دے سکتے ہیں اور دیکھو مہمانوں کا برنا تو بہت تکلیف دے ہوتا ہے جو بہت تکلیف دے آج ساتھ ہے اس میں یہ اور پاکستانی قوم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اس کا مہمان تکلیف ہمارا معاشرہ ہے ایک مہمانواز معاشرہ باقی اب تحقیقات ہوگی تو پتہ چل لے گا حبیب صاحب آپ کیے کہتے ہیں سب سوچنا دیکھیں میں تو حارم صاحب کی بات کو آگے برانگا جو حارم صاحب کہتے ہیں ٹیلی گرام بھیجیں میں تھوڑا مزید سپیسپک کر رہا ہوں کہ اب آئندہ کل تک یعنی ان کی جو ڈیڈ بوڈیز ہیں وہاں سے آ جائیں گی موسم کی خرابی کے وجہ سے تھوڑا پرابلم بنا ہوا ہے تو جب ان کی ڈیڈ بوڈیز ان کے ملکوں میں جائیں تو ہماری وزارت خارجہ کے کوئی آلہ عودے داران ان کے ساتھ جائیں ہمارے کوئی فوجی عودے داران ان کے ساتھ جائیں تاکہ ان کے غم میں شرکت کا پاکستان کی طرف سے یعنی پاکستان کے لیے بھی غمزہ دا موقع ہے کل اسی لیے وزیراعظم نے سوک کا اعلان کیا ہے آرمی چیف کی جانب سے آرمی چیف کی جانب سے بھی بڑے اچھے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے خاص طور پر جو اپنے میجرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ہے اور باقی سب کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے دل ان کے ساتھ ہے تو ہم یہ ثابت کریں دیکھیں یہ ایک حادثہ ہے دنیا اس میں بہت کچھ ریڈ کرنے کی کوشش کرے گی ہمارا ایک بنیادی یعنی از ایسٹیٹ آف پاکستان ہمارا فرض ہوگا کہ ہم کسی بھی قسم کا مست کنسپشن جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دوسروں کو بتائیں دنیا کو بتائیں دیکھیں ہمارے میڈیا نے اس فاملے میں بڑا ذمہ درانہ رول پلے کیا اور دیکھیں پاکستان میں یہ حادثہ ہے میں اس حادثے پہ اب وہی حارم صاحب علی بات کہ اس پہ کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ جناب اللہ تعالی جو جو لواہتین جو ہیں مرنے والوں کے انہیں کوئی ان کے پاس ماندگان کو آسود کی جاتا فرمائے باقی اس سے زیادہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں حارم صاحب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ایلیکشن کمیشنر پنجاب کے بیان میں فرق سامنے آ گیا یہ کیسا چیف الیکشن کمیشنر اور ایلیکشن کمیشنر پنجاب کے بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیسا ایلیکشن کمیشنر جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے بیلٹ پیپرز دیکھیں معلوم تو ہے فگرز میں ویسے فرق تھا کہ جنہی پہلے انہوں نے کچھ کم بتایا تھے پھر اس سے زیادہ بتایا تھے اصل میں یہ بات اہم نہیں ہے سب سے اہم بات یہ نہیں ہے یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ وہ اردو بازار سے جو لوگ لے جائے گا کیا وہ دفتری تھے کیا وہ نمبر لگانے والے تھے یا کوئی اور لوگ تھے اور وہ عدالت کا کام ہے میرا خیال ہے اس پر بہت زیادہ زور دینا بدزوکی کی بات ہے اور یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے تحریکن صاحب بھی یہ کر رہے ہیں یہ نون لگ بھی یہ کر رہی ہیں وہ کہاں کوئی دھاندلی نہیں ہے پروید رشید صاحب کو روز رات کو الہم ہوتا ہے خان صاحب کو روز الہم ہوتا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ دھاندلی ہے یہ کوئی طریقہ ہے کمیشن میں معاملہ ہے کمیشن ایک طرح کی عدالت ہے سپریم کورٹ سے اوپر کون سی جگہ ہے اور چیف جسٹس سے اوپر کون سا عجبی ہے نظام انصاف میں اس کو میرا خیال ہے کہ میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے کیا وہ تیہ شدہ منصوبے کے تیہ شریف خاندان نے کی ہے یہ ثابت کرنا ہوگا نمبر ایک نمبر دو میرا خیال ہے کہ ثبوت تھیلو میں ہیں یہ بات صحیح ہے تھیلو میں سے اگر فارم چودہ اور پندرہ نہیں نکلتے ردی نکلتی ہے سیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں یعنی جیلی بوٹ ہیں ساتھ الفاظ میں یہ ہے بہت پیچیدگی میں تو ہم نہیں جا سکتے ہم کوئی عدالت میں تو نہیں بیٹھ ہوگا اگر ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے مجھے تو بہت ہی برا لگتا ہے کہ ہر وقت تلویین پر یہ چل رہا ہے ہر وقت لیبیٹ ہو رہی ہے کیا ہم عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے ان کیمرہ میری ذاتی رہا ہے ان کیمرہ اس کی سماعت ہونی چاہیے یہ جو چیخو پکار ہے یہ تو بڑی بیڈ ٹیسٹ کی باری ہے حبیب صاحب اب تک ساری باتیں پنجاب کے حلقوں کے بارے میں ہی ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے نا یہ کوئی وولنٹریلی نہیں بنایا گیا یا کسی پہلے سے موجود قانون کے تحت نہیں بنایا گیا بلکہ سیچویشن یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور کچھ دیگر پلیئرز نے حکومت کی آرم ٹوشٹنگ کی وہ اپنے ڈیرہ ڈنڈا کر کے لے گئے وہاں پر انہیں سب لوگوں کو شارعہ دستور پر وہاں پر جا کے قبضہ ہوا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا یہ اس کے نتیجے میں اس سیچویشن سے نکلنے کے لئے یہ ایک راستہ بنایا گیا تھا تو لہٰذا اس لیے اس کے اندر جتنی بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ان کی ایک پلٹیکل نیچر بھی ہے اور ان کی سیاسی اہمیت بھی ہے اور میں حارم صاحب سے اختلاف کی جسارت کرنا چاہوں گا کہ اس اب وہ موقع نہیں رہا کہ جہاں پہ کمیشن جہاں پہ مجھ سے اختلاف نہیں کرے تو اور چیک کریں گے اور کوئی آپ کا کام ہے جہاں پہ جہاں پہ یہ کمیشن پیسنا کرے اتنے خوشکوار محول میں اگر اختلاف بھی ہو رہا تو کسی کو برا نہیں رہا اب کمیشن اگر اس پہ ان کیمرا کی طرف جائے گا تو شاید یہ ایسی گولی ہے جو پہلے چل چکی ہے اور یہ ایک ہی گولی یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کیمرا اب ان کیمرا جب جائے گا تو بہت سارے سوالات اٹھیں گے لیکن یہ اختیار باہر کمیشن کے پاس ہی ہے ان کیمرا میں نائنصافی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ شور شرابہ نہ ہو یعنی ان کیمرا میں میں تو یہی سماعت ہوگی یہی وکیل ہوں گے یہی فریق ہوں گے یہی دلائل ہوں گے یہی جج ہوں گے یہ کہ میری رائے ہے ضروری نہیں ہے میری رائے صحیح ہو اگر میں سوچ سمجھ کے رائے دے رہا ہوں دوسری بات یہ حضور کہ جب ان کیمرا ہوگی تو یہ روز ٹیلیوین پہ اور اخباروں میں اب میں معافی چاہتا ہوں بکواس نہیں ہوگی کچھ جو لوگ ہیں وہ تو خرافات ہی بک رہے ہیں کہ ہو گیا ثابت ہو گیا ابھی میں ثابت کر دوں گا مجمے والے جیسے گفتور کر رہتا ہے یہ پر ویڈا سید مجمے والے نہیں ہے مجھے بتائیے حرم تب ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بھی ہم دسکشن کے سلسلہ آگے بڑھائیں گے بلکم ایک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے حرم صاحب اب تک کی جو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی چیز اسٹیبلش ہو سکی ہے دیکھیں جنابے والا اسٹیبلش ہوگی ہی نہیں اللہ یہ کہ یہ انویسٹیگیشن کمیشن بن جائے جس کے ایسے اختیار ہے یہ کریمنل کیا ہے جی وہ اختیارات اسے حاصل ہیں میں ٹرمز بات اوقات آدمی کے ذہن سے اتر جاتی ہے آئی ایس آئی سے کہے ایم آئی سے کہے آئی بی سے کہے ایف آئی ایس سے کہے اور کہے یوں نہیں کہے کہے کہ اگر کوئی افسر غلط انفرمیشن دے گا تو وہ ذمہ دار ہوگا پراپر تحقیقہ تو نہیں چاہیے انصاف کیا ہوتا ہے انصاف یہ ہوتا ہے انصاف یہ ہے انصاف یہ ہے کہ کسی کی دشمنی تمہیں زیادتی پر امادہ نہ کرے یعنی پریجیڈس سے اوپر اٹھنا ہے مفاد سے اوپر اٹھنا ہے خوف سے اوپر اٹھنا ہے یہ ہے انصاف اس سے اوپر اٹھے عدالت اور میرا خیال ہے وہ امید کرتے ہیں کہ ضرور انصاف ہوگا ان کو کوئی وجہ نہیں ہم کیوں ان پر ڈاؤٹ کرے تو فیصلہ آئے گا تو پھر دیکھا جا سکتا ہے گزارہ یہ ہے کہ یہ نہ تحریک انصاف انصاف کر سکتی ہے نام ہی انصاف ہے اور نون لیگ سے انصاف کی توقع رکھنا آمکوں کی جنت میں بسنے کے مترادف ہے انصاف کون کرے گا انصاف جج کرتا ہے اس نے کہا جج اس کا کھڑا ہوا حضرت عمر نے کہا پہلی نائنسا بھی تو تم نے کر دی جنابے علی ابن عبی طالب کو ان سے زیادہ سچے کون ہوگا بلکہ ان سے کیا کہا تھا بیٹے کی گوائی قبول نہیں کس کی حسن کی گوائی قبول نہیں جسے تاریخ کو امام حسن کے طور پر یاد رکھ رہا تھا اس کی گوائی قبلہ کون عدل کرنے کے لیے دیکھیں ہماری تاریخ بڑی روشن تھی کبھی اب دو چار سو سال سے پانچ سو سال سے تو ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے اب ہم مغرب سے مثالیں لیتے ہیں عدل جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے جو خوف پالتا ہے جس کا مفاد ہوتا ہے میں ماں بھی چاہتا ہوں جسٹس شریف جیسے لوگ انصاف نہیں کیا کرتا لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ الزام اسٹیبلش ہونا ہے کہ آخر کس بات کی انکوائری کرانی ہے دیکھیں اس کمیشن کی رپورٹ پہ ایک حکومت اکھڑ سکتی ہے ایک حکومت جو خود کو لیجٹی میٹ کہتی ہے وہ اکھڑ سکتی ہے اور اس اکھاڑ پچھاڑ کے نتیجے میں ملک کا جو حال ہوگا وہ بھی ہم سب کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا دیکھیں بات یہ کہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ جناب پولس کو بولو ایف آئیے کو بولو ایم آئی کو بولو کہ جناب آپ انویسٹیگرزیں نہیں کہو پہلی بات یہ بولو تو بالکل ہی نہیں کہا جائے انہیں کہا جائے حکم دیا جائے لیکن اس سے پہلے اور تمام تقلازے میں دیکھیں جائے جی کوئی سکول کے بچے نہیں ہوتے کہ ان مزمرات کا خیال نہ رکھیں ویسے اب اس کو چھوڑ کے کیس کو چھوڑ دیں بلکل ٹھیک ایک منٹ کیس کو چھوڑ دیں خدا شاید آئے ہم چاہتے ہیں یہ حکومت رہے تین بر سٹیبلیٹی آئے پراپر الیکشن ہو نواز شریف کی مخالفت کہ یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں ملک برباد ہو جائے بلکل نہیں یہ کیا اندازہ فکر ہو سکتا ہے تو لہٰذا دیکھیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ دوہزار پندرہ میں الیکشن ہونے چاہتے ہیں ہم سے برات میری ذاتی رہے تو لیکن اس وقت جو پولٹیکل اپینین بنا رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جناب سب کچھ اکھڑ جائے پچھاڑ دو یہ کر دو وہ کرتے ہو ایسا نہیں ہوتا اور اسے ایک ہر وہ فیصلہ جس انداز میں لکھا گیا ہے اس کے لیے میں تو قانون کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علمو اس فیصلے میں کئی فلاؤز ہیں اس کے اندر ایک بنیادی اختلاف بھی موجود ہے خود کانٹرڈکلی ہے فیصلہ اس کا جو پریس نوٹ ہے وہ کہتا ہے ری پولنگ کروا دے یعنی الیکشن پروسس نہ کریں آپ جتنے امیدوار پہلے سے تھے موجود انہیں کہیں کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں اور وہ ری پول ہو جائیں لیکن تفصیلی فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ری پول نہ ہو یہ ری الیکشن ہو یعنی ایک دفعہ پھر الیکشن اناؤنس کیا جائے تو لہٰذا ایک تو بنیادی تضاد اس کے اندر ہے دوسرا پھر اس فیصلے کے اندر یہ بھی ہے کہ جناب غلطی کسی اور نے کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے بھائی امیدوار کہنے پھر کی گئی ہے تو اب دیکھیں یہ تو عدالت میں نہیں یہ دیکھیں ایک امین ویخ نکالنا وہ اور بات ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ تحریک انصاف والے اس کو مگنیفائی کر رہے ہیں لیکن ایک ہلکے سے یہ ثابت نہیں ہوتا پیٹرن ہے اس کا پورا امکان ہے کہ پیٹرن ہو کیونکہ جتنے الیکشن شریف خاندان نے لڑے دھاندلی تو لازمی کی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ دھاندلی نہ کریں تو یہ تو ایک عجیب ہی بات ہوگی جب آپ کی اسٹیٹمنٹ سے انیس سو پچاسی سے لے کے آج تک ساری گورننٹس مشکوک ہو مشکوک ہے نا آپ کہہ رہے سارے کے سارے ساری مشکوک ہیں جو بتائیے کون سا مشکوک نہیں ہے مسئلہ یہ ہے ستر کے بعد اسے ایک بات کا کون سا ایٹی فائیب کیا آپ بات کر رہے ہیں ایٹی فائیب میں لڑنا ہی نہیں دیا گیا الیکشن پولٹیکل پارٹیوں کا ایسے حالات پیدا کیے گئے ایٹی ایٹ میں فوج نے اور آئی ایس آئی نے وہ بنائی آئی جی آئی نائنٹی میں نواز شریف کی وہ پشت پہ کھڑے تھے نائنٹی تھری میں جنرل کاکٹ تھے تو اس حد تک تھا کہ فوج کسی کے اس طرح سے پشت بنا نہیں تھے اس لئے کہ وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے لیکن یہ واضح تھا کہ بے نظیر کو جیتنا ہے حالات ایسے تھے تو اس کا انہیں فائدہ پہنچا اور اس کی کپیسٹی بڑھ گی دھاندلی کرنے کی تو وہ بھی ایس سچ اتنے فیر نہیں تھے نائنٹی سکس میں اسٹیبلشمنٹ ایک لحاظ سے ان کی پشت پہ کھڑی تھی اس لئے کہ ساری قوم اس کے خلاف ہوگے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ جاتی ہے ہمیشہ جب اس طرح کی سیچیشن مجھے بتائیے جیلی شناختی کارڈ بنتے تھے نہیں بنتے تھے جیلی شناختی کارڈ کی مشینیں تھی نہیں تھی ڈیویلیمنٹ پر ریجرٹ کس طرح بنتے ہیں ابھی ڈیویلیمنٹ پر ریجرٹ گلگلت بلتستان میں کس طرح بان رہے ہیں سترہ رفعہ کے الیکشن کلی بان رہے ہیں سات سو ارب رفعہ آگر نواز شریف کو خرچ کرنا پڑے گلگلت بلتستان پر کر دے گا یہی ان کا ٹریک رکارڈ حارن صاحب آپ جن اسمبلیوں کے اوپر کوششن مارک لگا رہے ہیں ان اسمبلیوں نے بڑی محترم قسم کی آئینی ترامین کا رکھی ہیں دفا کر رہی وہ دستور کے تحت تائم چھوڑا جی آئینی ترامین کو شاید لگا کے چاٹے ہم یہ جو ملک میں بد امنی ہے یہ جو ملک میں بد امنی ہے پٹواری ہے پولیس ہے غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہے ہر سال اس کی آمدن کام ہو جاتی ہے یہ ان اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے ہیں ان کا دل دکھتا ہے عبام کی تکلیفوں پر ان کا دل دکھتا ہے نہیں دکھتا آئینی ترامین صحیح ہو سکتی ہے جنرل پر بیر مشرفک اور جنرل زیون لگ کا بہت دکھتا نہیں دکھتا تھا کسی کا نہیں دکھتا مسئلہ یہ ہے سارے پاور انجائے کر رہے تھے نہیں سارے پاور انجائے کر رہے تھے جنرل مشرف نے تو آن ریکارڈ کا ہرلز انٹرمیو میں آئی ہوپ آئیل انجائے دفار کوئی مطلب آپ ساری یعنی آج کے الیکشن کی بنیاد پر دوزار تیرہ کے الیکشن میں کوئی سوچ رہا تھا کہ میں نے وزیراعظم بننا ہے اس نے خواہ دیکھ لیا چلیں یہ بات اس دنیا سے وہ تاریخ بھی دوبارہ ریڈیفائن ہوئی حبیب صاحب جیوڈیشل کمیشن اپنا کام کر رہا ہے یہ میری رہا ہے بلا کر یہ بات ثابت تو ہوئی جائے گی کہ دھانلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ تو جیوڈیشل کمیشن اپنا کام کر رہا ہے مزید اپ ڈیٹس کی جانب بھی ہم بڑھیں گے ناظرین اور ڈسکیشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر بس پر ایک پیس موسیقی موسیقی بلکم ایک ناظرین اب ہم بات کریں گے باغی جیالے ذلتکار مرزا کی حارم صاحب مرزا صاحب خود مصیبت میں آگئے ہیں یا انہوں نے زرداری صاحب کو مصیبت میں ڈال دیا خود بھی مصیبت میں آگیا زرداری صاحب کو بھی مصیبت میں ڈالا اچھے دوستوں کا یہی کام ہوتا ہے دیکھیں جگڑا تو ہے ان کا شیوگر ملوں کا سیاست تو اس میں بعد میں آئی سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی چچہزاد بہن کو قتل کر رہا ہے زرداری صاحب نے ان کے بقول شاید اور قتل بھی کر رہا ہے زرداری صاحب نے بہت ظلم کیے اور ہر معاملے میں وہ مشکوک ہیں یہ باتیں مرزا صاحب کو اب معلوم ہیں دیکھیں مرزا صاحب میں اور زرداری صاحب میں فرق کتنا ہے اتنا فرق ہے کہ ان کے اثریٹی زیادہ ہے وہ پارٹی کے سرورہ ہے ان کا حل کا اثر محدود ہے کام تو انہوں نے ایک جیسے کیے دیکھیں صادق راجر ایک شخص تھا نام میں ہو سکتا ہے ذرے سے غلطی لگ رہی یہ بات راجر تو مجھے یاد ہے ایڈیو ریونیو تھا بدین کا دو ہزار آٹھ میں دو کلاشن کفیں اس پر ڈالی اور چیس ڈالی اور چھے مہین وہ جیل میں رہا تو ایسے کتنے واقعات یہ انہوں نے فرمایا نہیں تھا کہ میں نے دو لاکھ لائسنس دی اس لئے کہ دو لاکھ اور شادیوں پہ فائرنگ کے لیے نہیں دیئے اس کا کیا مطلب ہے پیپل زمان کمیٹی سے ان کا کیا رشتہ تھا ان کے بعد الزمات درست ہو سکتے ہیں مگر اس کا تائیو کون کرے گا عدالت ان کے کہنے سے تو نہیں ثابت ہو جاتا اور جو کچھ وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے سوائے ایک بات کے کہ وہ کمال چیف منسٹر نے فکرہ کہا پتہ نہیں ان کا اپنا ہے یا کسی اگر لگتا نہیں مجھے ان میں اتنی حصے مزا ہے یہ جگہ ہے سلطان رائی ہے اچھا حارم صاحب شوگر میلز والے معاملے کو تو کوئی اور مانتا ہی نہیں ہے تو برزا صاحب کیوں اتنا چلا رہے ہیں مانے کوئی یا نہ مانے اگر میں یہ نہ مانوں کہ میں نے صفیت کرتا پہن رکھا ہے تو اسے پہ بیس کی کیا بات اسے پہ بیس کی کیا بات حبید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب اب مرزا صاحب کے اثرات سے بچ سکیں گے دیکھیں زرداری صاحب تو بڑے لوگوں کے اثرات سے بچ چکے ہیں پہلے بھی ماضی کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو ہینڈل کرنے کا بڑا اچھا صحیح ہے ہم نے اور دیکھیں آپ کے ہم درگیوں زرداری صاحب کے ساتھ ہیں مرزا صاحب جو ہے نا ضرفکار مرزا صاحب ان کو جتنا افیکٹیو لی آسف لی زرداری صاحب نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے درمیان استعمال کیا اپنے سیاسی مخالفین کے لیے سندھ کی سیاست میں وہ ضرفکار مرزا صاحب یہ سمجھ لیکن ایک بات بتائیے اب ٹھیک ہنڈل کر رہے ہیں ایک ڈی سیو اور ایک ایسی بی چاہیے تھا ماکور انہیں ہنڈل کرتا یہ اتنا بلو اپ کرنے کی ضرفکار مرزا صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ جتنا بڑا ایشو بنائیں گے اتنا ہی زیادہ آسف لی زرداری کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی جبکہ سیچوئیشن یہ بن گئی ہے فائنلی یہ ہوگا کہ ضرفکار مرزا صاحب کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا اور اب مجھے یوں لگتا ہے کہ بما اہل ایال ریٹریٹ کرنا پڑے گا جس طرح فہمیدہ مرزا صاحبہ سامنے نکل کے آئی ہیں انہوں نے کھل کے شاٹس لگانے کی کوشش کی ہیں پھر حسنین مرزا صاحب جو ہے پیچھے ٹویکنگ کر رہے ہیں معاملات لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جان سارا نے مرزا ترطیق دے رہی ایک مسلح لشکر جو ہے بنا رہے ہیں وہاں پہ فیملی تو پھر جاتی دیکھیں یہ زرداری صاحب پر بہت بات کرنا ہے کہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے کارنامے ہیں اور جو کچھ ان کے کرتو تھے وہ سب کو پتہ ہیں کتنا اس کو اکسپلین کرنے کی ضرورت ہے مگر مہترمہ فحمیدہ مرزا نے اس خبر کی کبھی تردید نہیں کی جو رہو کلاسرہ نے دی تھی کہ پچاس کروڑ روپر لون انہیں رائٹ آف کر رہا ہے اور جو مرزا صاحب مرزا صاحب کا مسئلہ اچانک یہ مرزا صاحب سیاست میں اس لیے اہم تھے ریلیونٹ تھے بہت زیادہ مکم کے خلاف بڑی ہائی پوزیشن لے لیتے اور دوسرا یہ تھا کہ ازیر بلوچ اور پیپل زمان کمیٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی جو ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی مرزی سے کھڑی زرداری صاحب تو اب زرداری صاحب سے ازیر بلوچ کے سارے معاملات سیدھے ہوگئے اور اس میں انگلستان میں جو کچھ مقیم پاکستانی بزنس من ہیں کس لیے سیدھے ہوئے ہیں ڈر رہے ہیں کہ ازیر بلوچ بتا دے گا ازیر بلوچ بھی ڈر رہے ہیں وہ دونوں کا اعتماد بہا لوگ اور اس میں جو باہر کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے رول پلے کیا ہے اور پھر یہاں سے مزے کی بات یہ حرون صاحب جب متحدہ عرب امارات میں پاکستانی وقت گیا ازیر بلوچ صاحب کو لینے تو عدالت میں جو نے اپنا کیس پیش کیا وہ پیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے گئے یعنی خود ہی حکومت پہ تھے اور پیسے بھی اس طرف سے آئے گویا معاملات تیہ ہو گئے دیل ہو گئی ہر جرائم پیشے سے آپ کو حمدردی ہے ایس کیا بجائے آپ یک لیں کہ میں ہر ٹھیک آدمی کے ساتھ ہوں تو ازیر بلوچ صاحب کا معاملہ تیہ ہو گئے ازیر بلوچ صاحب منظر عام سے تھوڑا غائب ہیں کسی وقت وہ کوئی مناسب پیشے پیشے ہیں ایک اور میری طرف سے بھی ٹھیک ماملہ تیہ ہوئے ہیں وہ ان کی نیچر کچھ اس طرح ہے کے لیاری میں جو ان کے مخالفین ہیں ان کے خلاف بھی کوئی آپریشن کیا جائے گا جن کو بنیادی طور پہ کسی اور نے کھڑا کیا تھا اور ان سے کوشش کر رہے آپریشن کرنا کس نے آپریشن ظاہرہ حکومت کرے گی نہیں رینجرز کریں نہیں 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 حکومت کے بس میں رینجرز کی قیادت کو ہم جانتے ہیں آئیس کی قیادت کو ہم جانتے ہیں پوج کی قیادت کو ہم جانتے ہیں اس میں وہ فریق نہیں بنے گی یہ بالکل clarity ہے کہ جو بھی جرائم پیشہ اس کو پکڑا جائے اب اس پر ان ورٹی کام آئیس حرون صاحب اسی pretext کے اوپر آپریشن ہوگا اور وہاں سے لوگ پکڑ لیے جائیں کیونکہ وہ جرائم پیشہ ہے پکڑا جائے گا پولیس کرے گی میڈیا سوالات اٹھائے گا رینجرز کو شامل کرنا ہوگا ایپ ایکس کمیٹی کے پاس اور ایپ ایکس کمیٹی نہیں سنے گی اس میں شرجی المہمن صاحب کو چٹ دی نا اپنا زرداری صاحب نے کہ یہ چیف صاحب کو دے دیں کہ یہ فورم نہیں ہے انہوں نے کہا جناب والا یہی فورم ہے اور یہ نالائک حکومت ہے اور پولیس پولیٹیسائز ہے آپ کو پتہ کہ جنر راہیل کا مزاج ہے وہ نو نانسنس آدمی ہیں اور وہ فریق نہیں ہے نہیں اس میں بھی نانسنس نہیں ہے اس میں بھی لیاری میں ماملہ ٹھیک کرنے سے کس کو دلچسپی نہیں ہوگی ہر شخص یہ چاہے گا کہ لیاری میں ماملہ ٹھیک ہو دیکھیں لیاری میں جو کراچی میں آپریشن ہوا اس کے بعد جب یہ ریکنسیلیشن جس کی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ریکنسیلیشن ہوئی تو لیاری میں نسبتاً حالات میں امپروومنٹ آگئی ایون یہ کتری گراؤنڈ میں ہوا برای تاوان نہیں ہو رہا بتا نہیں لیا جا رہا بہت زمین و آسمان کا فرق ہے دیکھیں کہاں یہ کہ دس بارہ قتل روز کے ہوتے تھے کم کم پانچ شے ہوتے تھے روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی آپ کی محبوب پارٹی مکم پہ جب ہاتھ ڈالا گیا تو اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہا ککر گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا اور ککر گراؤنڈ جلسہ ہے اس کا بڑا میننگ فل اس کا منطقہ گئے پیپل پارٹی بیک انٹو لیا رہی تو لہٰذا ظلفکار مجزہ صاحب ملعائے تو ایک ایک نکتہ ہے اس میں ایک نکتہ نکتہ دہی سندھ ناراض ہے ایم کی ایم کے ساتھ تعلقات کی نویا ذرداری صاحب کی اور ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ س دہی سندھ میں رولا دینے والی غربت ہے بیڑی کے پتے جو توڑتے اور پچاتر پہ روزانہ ملتے تھے وہ ابلے ہوئے چاول کھاتے تھے صرف نمک اور مرچ ڈال کے ایسی اس سے زیادہ یا ایسی غربت دہی بلوچستان کے بعض علاقوں میں ہیں اس سے کم پھر سرائی کی بیلٹ میمور وہ بھی بہت تقریب تھے تو یہ فیکٹر ہے یہ بلکل فیکٹرز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان فیکٹرز کا علاج ذلفکار مرزا وہ تو اپنے موقعات کے لئے یہ عجیب آپ نے بات کیا جس سے مجھے اتفاق کرنا پڑا ایک ایسا شخص جو مسئلہ جتھا بنا رہا ہے اور مسئلہ عورتوں کو مسئلہ کر رہے مردوں کو مسئلہ کر رہے بچوں کو مسئلہ کر رہے یہ سریحن دہشت کرتی ہے ایک بریک لے لیتے ہیں اسٹریٹ کے باتے ہیں اسٹریٹ کے باتے ہیں اسٹریٹ کا جاری رکھیں گے بلکم بیک ناظرین حبیط صاحب آپ کے پاس خرشید شاہ صاحب کا خط ہے جی جی خرشید شاہ صاحب نے پرائیم منسٹر صاحب کو خط لکھا اور اس میں کہا ہے جناب آپ سندھی اور بلوچستان کے افسروں سے بڑی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں اور آپ نے ریسنٹلی جو اجلاس کیا ہے ترقی کا اکیس میں سے بائیس میں گریڈ میں لے جانے کے لیے آپ کی چیئرمنشپ میں ہوا تو اس میں سارے سندھی اور بلوچ افسروں کو آپ نے اگنور کر دی ہے تو یہ خاطر انہوں نے کہا جناب آپ ایسا کریں کہ اس کا تو کوئی علاج کریں فیڈریشن ہے یہ پھر کوٹا ہے انہوں نے افسران کے شاید نام بھی لکھیں دیکھیں اس میں پھر میں نے پتا کیا اس کا جو مجھے چیزیں پتا چلی بڑی دلچسپ کہ یہ تین چار یعنی پانچ چار پانچ چھے تاریخ کو اجلاس ہوئے تھے بورڈز کے مختلف اب اس میں انیس سے بیس میں بھی لوگوں کی ترقیہ ہوئی پھر بیس سے اکیس میں بھی اور کچھ اکیس سے بائیس میں بھی اور اس میں تو بہت سارے سندھی بھی موجود ہیں بہت سارے بلوجستان سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں بلوجستان سے تو کم ہے میں نے تو سندھی سندھ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی فیرستی اور اس میں بڑے لوگ ہیں ہر محکمے میں موجود ہیں اب حارون صاحب مجھے انہوں نے جو یہ ایک ساتھ این ایکسر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تیرہ افراد یہ جو آٹھ افراد ہیں نا ان کو آپ نے اگنور کیا ہے اگلے گریڈ میں پروموشن کے لیے اگر آپ یہ آٹھ افراد کی فیرست میں آخری نام دیکھیں تو آخری نام ہے ڈاکٹر فضلاللہ پیچوہو کا اور ڈاکٹر فضلاللہ پیچوہو کون ہے یہ ازرا پیچوہو کے کھان ہے آج سے بلی زرداری صاحب کے بہنوئی ہے تو اگر چونکہ ان کی ترقی نہیں ہوئی تو لہٰذا تمام میں اس پر رائے تو نہیں دے رہا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن وہ پنجابی کا محورہ مجھے یاد ہے مطلب یہ اعتراض بڑا جینون ہے ذاتی طور پر میں خود نہیں اس کی تحقیق کرنی اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور میڈیا کو اس پر انصاف کے ساتھ ججمنٹ دینی چاہیے بلکل ججمنٹ دینی چاہیے ججمنٹ دینی چاہیے مگر پورے انصاف کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ لیکن اگر یہ آخری نام نہ ڈالتے اگر یہ آخری نام نہ ڈالتے تھے یہ خرشید چاہ نہ ہوتے یہ کوئی اور آدمی ہوتے دیکھیں جی میں تو عرض کروں گا کہ ہمارے وزیر آزم کو ہمارے وزیر آزم کا مسئلہ ہے اس حکومت کا مجموعی طور پر مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ پنجابی اورینٹڈ کرمیٹ ہے اور ایک خاص جگہ سے ہی سارے افسر آتے ہیں سب کو یہی شکایت اور یہ سب کو شکایت اور شکایت کچھ ایسی بے محل بھی نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی نظر آنے والے اقدامات ایسے کرے کہ جناب پورے ملک کو آل انکلوسیو قسم کی بیوروکریسی ہو پورے ملک کو نظر آرہا ہو کہ جناب جو ٹاپ لیول کی بیوروکریسی ہے اس میں فیصلہ سازی ہے اگرچہ حکومت جو ہے وہ اس نے پنجاب سے ووٹز زیادہ لیے ہیں لیکن فیصلہ سازی میں سارے ہر قومیر کے لوگ شاہد ہیں سب سے تکلیف دے پہلو ہے وہ بلوچستان کا ہے دیکھیں مشہر کی جرمینی پیچھے رہ گیا سوشلزم کے وجہ سے سوشلزم تھا ایک بڑا تباہ کرنے والا نظام ہے یہ تو فیشن ہے کہ سوشلسٹ ہونا اور اب تو خیر کم ہو گیا ایک زمانے میں تو دو تین کروڑا آدمی سوشلسٹ ہو گیا یہ پوچھے بغیری کے سوشلزم کیا ہوتا ہے لوگ ہوا کے پیچھے چلتے ہیں تو جب وہ یہ کٹھا ہوا تو انہوں نے کتنی تیزی سے اور کتنی اچھی منصور بندی سے اسے لفٹ کیا ہماری اسرائے کی بیلٹ پیچھے رہ گئی ہے بلوچستان بہت پیچھے بہت پیچھے رہ گیا بلکم اور اس میں بجائے وہ بیٹر ہو گیا ہیں بہت اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی ایک لانگ ٹرم پلیننگ کرنی چاہیے دیکھیں جنرل کیانی نے کیا جنرل کیانی نے بیس ہزارہ آدمی فوج میں لیا بلوچستان کے یہ تو بڑی زبانیں لوگوں کی لمبی ہو گئی ہیں اور جو چاہتا ہے یہی سوال آپ سنہارون صاحب کنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بڑی مہم چلی بھی ہے میں نہایت رانج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے تو اتنا کلک نہیں ہوتا اس لیے کہ سوشل میڈیا غیر ذمہ دار ہے وہیں پھیلاتا ہے بعض اوقات صحیح بات بھی کرتا ہے سوشل میڈیا میں وہ سچ بھی چھپتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے شائع ہو جاتا ہے کہ ملالا پہ حملہ ایک ڈراما ہے کہ یہ ایک ڈراما تھا مثلا یہ کہ کیانی صاحب کو اسٹریلیا جانے سے روکتا ہے دیکھئے لیکن مجھے افسوس ہے کہ بعض ذمہ دار لوگ بھی یہ بات کریں بعض ذمہ دار لوگ میں نہیں کہتا کہ وہ اس میں ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا میں نے خود بعض فوجی افسروں کو یہ گفتگو کرتے سنا ہے اور مجھے اتنی حرت ہوئی کہ میں خاموش ہو گیا مجھے اتنا رانج پہنچا کیانی صاحب نے کوئی شرمہ نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اور اسٹریلیا جانے سے اس کو روکا ہے کس لیے روکا ہے میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں جو چند نجیب آدمی دیکھے اس میں سے کہا دیکھیں میرے ان سے بہت قریبی رابطہ رہا ہے اور یوں ہی کسی کے مددار نہیں ہو جاتے میں نے جنرل کیانی میں دو ایسی باتیں دیکھی ہیں جو میں نے کسی میں نہیں دیکھی ایک یہ کہ جتنا چاہے آپ ان کو برا بھلا کر لیں میں نے کہا بہت سخت باتیں کی وہ خاموشی سے سنتے رہتے تھے ایک دور میں نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا انہوں نے کہا کس نے کامانے سنتو لیں یہ ہمیشہ وہ کہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا وصف پائے جاتا ہے جو صرف صوفیوں میں ہوتا ہے میں انہیں صوفی نہیں کہہ رہا بلکل نہیں کہہ رہا کہ اپنے بترین دشمن کے خلاف تنہائی میں بھی بات نہیں کرتے دیکھئے میں نے پوچھا کہ جنرل اطرب باس صاحب نے کیا کیا یہ آپ پہ الزام لگا انہوں نے اس سارے معاملے کی وضاحت کی مگر ایک لفظ ایک حرف جنرل اطرب باس کے خلاف نہیں کہا میں بے بے توقع بھی ان سے یہی تھی لیکن ہر دفعہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی شرعف ہوتا ہے ان کا رول مارڈل ہے جنرل عبدالوحید کاکڑ لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ لوگوں کو بھی یہ موتاعت ہونا ہے نہیں میں بڑے عدب کے ساتھ کہتا ہوں کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کو ایک زمانہ اور ملا تھا آپ کو ایک اور زمانہ ملا ہے آپ کنٹروورشل ہیں آپ کے بارے میں پراپیگنڈا کیا جائے گا اب وہیں پھیلائی جائیں گی آپ کی ایکسٹینشن مسئلہ بنایا ہے جس کے ہم نے تو اس کی مہم چلائی تھی آپ کو اپنے موقع پیش کرنا چاہیے لیکن بس یہ افتاد تباہ ہی انسان کی تقبیر ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں کروں حبیب صاحب یوکے الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیں نہ جھگڑا نہ فساد اور ہو گیا انتخاب ایسا کیسے دیکھیں اب اصولوں تو وہاں پہ کنٹیر جا رہا چاہیے لیکن وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ دو لوگوں نے ستیکھتا کوئی موقع تارے کے انسان کو مطمئن کرنے کا آج سے جاننے نہیں دیکھتا وہاں پہ عمران خان صاحب کے دوست جو ہیں جارج گیلو وے وہ بھی ہار گئے ہیں اور بڑی بری طریقے سے آج اور پھر ہمارے جو چودری سرور صاحب ہیں اس کا ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جی انس بھی ہار گئے سکارٹ سے جیت گئی ہے اس کی یہ امپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ کسی وقت وہ جو زور پکڑ جائے الہدگی تو وہی الہدگی کے عمیت ہے اگر وہ زور پکڑ جائے تو ممکن ہے کہ میں رائے نہیں دے رہا ہتویں یہ کہ لوڈ تھنکن کر رہا ہوں کسی وقت دوبارہ ریفرینڈم کا مطالبہ اٹھے اور سکارٹ جائے ناراض تبات ہیں ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد